اسلام علیکم آج ہم اسلامیت کے نیکسٹ امسی کیوز کرتے ہیں میں بار بار آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ اسلامیت تو ہر ایک اگزام کے لئے موسٹ امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں نے اگر کسی بھی اگزام پر اپلائی کی ہوئے پی پی ایسی کے ایف پی ایسی کے یا آپ لوگوں کا کوئی لیکشرار کا جوپ ہونے والا اور فزکس کا کمیسٹری کا میت کا کسی بھی قسم کا اگزام ہونے والا ہے اس کے لئے تو یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے کیونکہ دو تین امسی کیوز لازمی آتے ہیں اردو کے اسلامیت کے میت کے بیسک میت بھی میں نے آپ لوگوں کو پروائیڈ کر دی ہے اور اب میں اسلامیت کر رہی ہوں ان چیزوں کو تو آپ لوگ ڈیلی بیسز بے کرتے رہے اردو کے بھی ہم سٹارٹ کریں گے امسی کیوز جب یہ اسلامیت ختم ہو جائے گی انگلیش تو آتی ہی ہے انگلیش کے سینٹنس کوریکشن انٹونیم سینٹننیم سے یہ تو موسٹ ہر ایک پیپر میں آتے ہیں بھٹ اس کے ساتھ اسلامیت اردو میت کمپیوٹر یہ والا پروائیڈ بھی آتا ہے تو آپ لوگ جس سبجر کے بھی تیاری کر رہے ہیں ان کے ساتھ یہ بھی ڈیلی بیسز بے کرتے رہے ہیں ہم اس کا فرسٹ امسی کیوز دیکھتے ہیں آج کا جو ٹوپیک ہے ہمارا حضرت موسی علیہ السلام اس کا فرسٹ امسی کیوز ہے حضرت موسی علیہ السلام پیدا ہوئے مصر میں حضرت موسی علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے تقریباً کتنے سال پہلے پیدا ہوئے دو ہزار سال پہلے نیکسٹ ہے حضرت موسی علیہ السلام کی نسل میں حضرت موسی علیہ السلام کس نسل میں سے تھے حضرت یاکوب علیہ السلام کی جو حضرت موسی علیہ السلام مطلب پیچھے سے جس نسل میں سے آ رہا تھے وہ کون تھے حضرت یاکوب علیہ السلام نیکسٹ کرتے ہیں کہ حضرت موسی علیہ السلام کے والد کا نام تھا عمران اچھا ابھی اسی منتھ کلاس تک فوڈ کے جو ایکزامز ہونے والے ہیں ان کے لئے بھی اسلامیات امپورٹنٹ ہے وہ لوگ جنہوں نے اس فوڈ پر اپلائی کے ہوئے وہ اردو کو کریں ان سے دہ سے زیادہ رہی انگلیش کریں اسلامیات اسلامیات اور اردو کے 1010 مارکس کے مصیقیوز آتیں باقی کرنٹا فیار اور دوسرا یہ کریں پاکستان ہسٹری ان کے مصیقیوز کریں ان سے دہ سے زیادہ رہی نیکس دیکھتے ہیں کہ حضر موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت مصر میں حکومت تھی کس کی حکومت تھی مصر میں فیرون کی خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا فیرون نے صندوق دیکھ کر دریاز سے نکالنے کا حکم دیا تھا فیرون کی ملکہ نے اب اللہ تعالیٰ کے قدرہ تو دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے حضر موسیٰ علیہ السلام کو کہاں بڑھا کیا فیرون کی محل میں ہی جبکہ فیرون تو یہ چاہ رہا تھا نا کہ جو بچہ بھی پیدا ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے تاکہ کوئی بھی لڑکا نہ بچے پتہ اللہ تعالیٰ نے دیکھے حضر موسیٰ علیہ السلام کو ان کے گھر بڑھا کیا فیرون کے گھری نیکس کرتے ہیں کہ فیرون کی بیوی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پروش کی اس کا نام تھا حضرت آسیہ حضر موسیٰ علیہ السلام نے متین میں کتنے سال گزارے تقریباً دس سال نیکس دیکھتے ہیں اس کا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی کوہے تور پر اس سے پہلے ہم نے جو ٹوپک کور کیا تھا وہ حضرت برہیم علیہ السلام تھی آج ہم جو ٹوپک کور کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے تو آئے یہ دونوں ٹوپک ہی ہر ایک اگزائم کے لیے ٹھیک ہے نیکس ہم دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب ناصل کی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات ناصل کی گئی نیکس ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے کوہے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دوسرے کن پیغمبر کو بھیجا گیا حضرت حرون علیہ السلام کو ٹھیک ہے آپ لوگ نے یہ یاد کر لینا ہے کہ حضرت حرون علیہ السلام بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی آئے تھے نیکس دیکھتے ہیں کہ حضر موسیٰ علی اسلام کا لقب کیا ہے کلیمالحض ٹائم اچھا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موزاد عدا کیے تھے ایک تو یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس عزا تھا اگر وہ زمین پر پھیکتے تھے کیا بن جاتا تھا سام بن جاتا تھا اور دوسرا یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا بازو بغل میں دیتی تھے باہر نکالتے تھے وہ ہاتھ روشن ہو جاتا تھا اب ادھر جو حمزی کی اس پوچھا یہ ہے کہ عزا کو سام میں بدلنے کا موزا کس نبی کی میں سے تھا تو آپ لوگوں نے یہ یاد کر لینے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اب یہ دیکھیں بچھڑے کی پوجہ شروع کر دی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پہروکاروں نے بچھڑے کو مانتے تھے خدا کے طور پر تو ان کی پوجہ سٹارٹ کر دی تھی نیکس کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کن پیغمبروں کی قوم بنی اسرائیل کس پیغمبر کی قوم تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ ہے ہمسی کی دوسرا یہ بھی بن سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام کس قوم میں سے تھے بنی اسرائیل کی نیکس ہے کہ بغل سے ہاتھ نکال کر روشنی کی طرح چمکنیا چمکانا کس پیغمبر کا موزہ تھا اب یہ دیکھیں اس کے دو موزہ تھے ایک تو یہ تھا کہ حضرت کو جب زمین پر پھینکتے تھے تو کیا سام میں بدل جاتا تھا دوسرا یہ تھا کہ بغل میں ہاتھ ڈال کر نکالتے تھے تو ہاتھ روشن ہو جاتا تھا یہ دونوں موزے کس کے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے طور پر لوگوں نے یہ دونوں یاد کر لینا انچال اللہ نیکسٹ ہم کل کور کریں گے ہم نے یہ دو ٹوپی کور کر لینا جو بھی پروفٹ ہوں گے جو بھی ہوں گے ہم نے ان کو کور کر لینا یہ ہر ایک اگزام کے لیے موسیٰ علیہ السلام پر آپ لوگ ان کو اچھے سے تیاری کرتے رہیں